سموک سشعبیت شریف بھرم ہنس مہان ویبوتیوں کی سندر جاکیوں کو اپنے من مندر میں بساتے ہوئے ایک بار پریم سہیت مل کر بولیے گرمکوں شریف بھرم ہنس او دیت مت کے پاون اتیاس میں ورنن آتا ہے کہ ہمارے سدگرود آتا دین دیال جی شریف بھرم ہنس اوتار شریف دویتی اپاچھائی مہاراجی کے ایک انہینہ بھکت ہوئے ہیں بھکت صاحب رام جی ایک بار جب شریف بھرمہاراجی وشرام کر رہے تھے تب بھکت صاحب رام جی ہاتھ سے جھولنے والا پنکھا لے کر سیوہ میں لین تھے راتری کے بارہ بجے شریف بھرمہاراجی نے کروڑ بدلی اور فرماتے ہیں کہ پانی لے آؤ پیاس لگی ہیں بھکت صاحب رام جی ایک دم پانی لینے کیلئے چلے گئے جو ہی پانی لے کر لوٹے تو شریف بھرمہاراجی پنہ وشرام میں ہو گئے بھکت جی نے بائیں ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑ کر دائیں ہاتھ سے پنکھا جھولنا آرم کر دیا پراتر چار بجے شریف بھرمہاراجی نے فرمایا کہ پانی لائے ہو بھکت جی شگر ہی گلاس بڑھا کر ونتی کرتے ہیں کہ جی سوامی جی لے آیا ہوں بھکت جی رات بھر کھڑے رہے کن تو تھکنے کا نام نہ لیا اور نہ ہی آرام کے لیے وچار ہی پیدا ہوا ان کی پلکوں نے بھی مانو بند نہ ہونے کی شپت لے رکھی تھی وہ اس میں بھی اتنے پرسند تھے مانو انہیں جیون کا کوئی اکھوٹ خجانہ بل گیا ہو جسے وہ رات بر دھامن میں بڑھتے رہے وہ تو کیول ایک تٹھ شریف درشنوں کا رس پان کرتے رہے شریف درشن کی انوٹھی مستی کے پیالے پیتے رہے ایک بار ایسے ہی پلکی مروت میں شریف درمہ راہ جی برامدے میں وراج مان تھی پریتم کو نیارتے ہی پریمی یدیمت والا ہو جاتا ہے تو پریتم بھی ایسے پریمیوں کے پریم پاش میں بن جاتے ہیں جن سے شوٹنا ان کے لیے قٹھن ہو جاتا ہے رات کے لگ بگ دس بجے کا سمیہ تھا بکت صاحب راہ جی کو سمک دیکھ کر شریف درمہ راہ جی نے پروچن ورشتی آرام کر دی اور اسی اسطان پر نیچے چیٹیوں کے بل تھے پریم مگنا شریف درمہ راہ جی کو اس بات کا دھیان ہی نہ رہا اور نہ ہی پریم پیاسے چاترک بکت صاحب راہ جی کو کچھ پتا چلا رات کے دو بج گئے سبھی سیوک اسی پرتکشاہ میں تھے کہ کب شریف پروچن سماپ تھو اور شریف درمہ راہ جی بھوگ لگائیں اور وشرام کریں یہاں تک تو سیوک سوامی کے پریم میں اور سوامی سیوک کی پریم ترشنہ مٹانے میں سلگ نہ تھے انہیں اور کسی بات کی چنتہ نہیں تھی صبح کے پانچ بج گئے ست سنگ ابھی بھی جاری تھا پرانتو بکت جی کی دشاہ اس سمیں بلکل ایسی تھی جیسے پپیے کو سواتی بھوند اور برمر کو قمل کی پرابتی ہوئی ہو ان کا پریم پرم سن شریف کبیر صاحب جی کے کتھن کے نصہ اس پرکار تھا کہ پریم پریم سب کوئی کہے پریم لچینے کوئے آٹ پہر بھی نہ رہے پریم قہاوے سوئے پریم تو ایسا کیجئے جیسے چند چکور گھیچ ٹوٹی بھئی ماں گریے چتوے واہی اور کتنا تو نرالہ آدرش دکھایا پریم کا کیول شریف گروہ ماراج جی ہی ان کے سروسو تھے پریم بھبور ہوئے انہیں چیٹیوں کے کٹنے کا بھی آباس نہ ہوا کیول پریم کا نام لینا ہی سرل ہے پرانتو اس پت پر چلنا کٹھن ہے یدی سیوک اپنے سوامی کی پرتیگ موج میں سروسو سمرپن کرنے کو تتپر ہو جائے تو سوامی بھی سیوک کے پرتیگ کارے کا بھار اپنے اوپر لے لیتے ہیں بھکت صاحب رام جی کا یہ نیم تھا کہ وہ جب بھی شریف درشنوں کے لیے آتے تو لوٹنے کے لیے کبھی بھی سیو آگیا نہیں مانگتے تھے چاہے ان کی چھٹی چار دن کی کیوں نہ ہو اور انہیں یہاں آٹھ دن بھی لگ جائے جب شریف گروہ ماراج جی سیوک اپنی موت سے انہیں آگیا فرماتے تب ہی وہ واپس جاتے تھے بھکت جی لکی مروت میں رہتے تھے اور شریف درشن کرنے کے لیے ٹیری جایا کرتے تھے ایک بار بھی سات دن کا اوکاش لے کر شریف درشن کرنے کے لیے ٹیری پہنچے اب اوکاش کے بعد انہیں کسی آوشک کارے سے نیالے پہنچنا تھا اوکاش کا سمیہ بیٹ جانے پر شریف گروہ ماراج جی نے انہیں واپس جانے کے لیے آگیا نہ فرمائی انہوں نے بھی اپنے نیم کے نسار شریف آگیا نہ مانگی اس پرکار سے لگ بگ بارہ دن بیٹ گئے تب سین شریف گروہ ماراج جی نے انہیں گھر جانے کے آگیا پر دان کی جب وہ گھر پہنچے تو انہیں نیالے کا کام یاد آیا وہ ترنت وہاں گئے اور سمیہ پر نہ پہنچ سگنے کے لیے نیائے دیش اور انک کرمچاریوں سے شما مانگنے لگے تب نیائے دیش نے بکت جی سے کہا ساہی بران جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو سین اس دن آ کر سب کام کروا کر اپنے ہستاکشر کر کے گئے ہیں پھر شما کس لیے مانگ رہے ہیں آپ اتنا کہہ کر نیائے دیش نے وہ فائل نکلوائی جس کاغش پر ان کے ہستاکشر تھے یا دیکھ کر بکت ساہی بران جی سمجھ گئے کہ میرے شری گروہ مارا جی نے ہی یہ سب کام کیا ہے بے منی من شری گروہ مارا جی کے پاون چرن کملوں میں پرنام کرتے ہوئے دھنیوات کرنے لگے پریمیوں سنت بلہ صاحب جی بھی اپنی وانی میں قتن کرتے ہیں کہے منشے اس پرکار سچے پریم کا آشرے لے کر سہوں کو بہت ساغر سے پار کر لو جس پرکار کی مشلی جل سے پریتی کرتی ہیں اس وشے میں تم سہ ہی اپنے من میں وچار کر کے دیکھو چکور پکشی ہوتا ہے وہ ہر سمیں اکاگرہ درشتی سے چندرمہ کی اور نیہارتا ہی رہتا ہے اس کی چندرمہ کے ساتھ ایسی پریتی ہے کہ وہ انگاروں کو بھی چندرمہ سمجھ کر انہیں کھا لیتا ہے پرندو نے کھانے سے وہ جلتا اور مرتا نہیں ہے بلکہ چندرمہ کے پرتی اس کی پریم روپی اگنی اور بھی پرجلویت ہوتی ہے جس پرکار سے سیپ سمندر میں رہتی ہے پرندو سمندر میں رہ کر بھی سمندر کے جل کو قدع پی گرہن نہیں کرتی بلکہ اس کی سورتی ہر سمیں آکاش کی اور لگی رہتی ہے کیونکہ اس کے مند میں سواتی بھون کا آدھار ہے وہ اسی آشرے پر جیویت رہتی ہے اسی پرکار آپ کے مند میں بھی ایک پربو کا ہی آدھار ہونا چاہیے سنت بلہ صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ ہمیں تو کیول اپنے پربو کے چرنوں کی عمر پریتی کی ہی آس ہیں اے میرے ست گرو مجھے اپنے الو کے درشنوں سے کرتارت کرو جو کی مکتی دینے والے ہیں اور اس پرکار اپنی کرپا سے میرا آوہ غمن کا چکر سماپت کر دو گرمکوں دیکھو آج کے اس ست سنگ سماگم کی سبی گرمک پریمیوں کو لاکھوں لاکھ بدائی ہوئے موسیقی